بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ارلی چائٹو ایڈوکیشن کی اہمیت و ضرورت یہ کتنا اہم یہ ارلی چائٹو ایڈوکیشن کی عمر ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا ضرورت ہے پہلے اس پہ ہم افتگو کریں گے ابتدائی بچپن کی تعلیم ابتدائی بچپن کی جو عمر ہے وہ نہایت اہم نہایت امپارٹنٹ عمر ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ آٹھ سال کی عمر میں اسی فصد اس کی بڑھتری ہو چکی ہوتی ہے اس کی ڈولیمنٹ ہو چکی ہوتی ہے باقی ساری زندگی میں باقی ٹونٹی پرسنٹ اس کی ڈولیمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے یہ عمر بہت اہم ہے بچے کی جو جذباتی نشہ نما ہوتی ہے وہ تین سے آٹھ ماہ کی عمر میں مقسم ہوتی ہے اس عمر میں بچے کی طرف توجہ نہ دینا اس کی شخصیت کی نشہ نہ کرنا ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہے جو ساری زندگی پورا نہیں ہوتا ہمیں اس کا احساس ہونے چاہیے یہی ریالیزیشن وہاں ضرور بھی ہے چھوٹی بچے شروں سے ہی دو ماہ کی عمر سے ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ ابزرب تو وہ شروں سے کرتے ہیں اور دو ماہ کی عمر سے وہ مختل الفاظ سیکھتے ہیں دوسروں کے ایکسپریشن سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے اس شروں سے ہی بچے سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی اس عمر کو زیانے کرنا چاہیے چھوٹے بچے دوسروں سے سیکھ کر اسی سے ان کی جذباتی نشنما ہوتی ہے ان کی خلاقی نشنما ہوتی ہے زبان سیکھتے ہیں ان کا زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ جتنے چھ سات پہلو ہیں بچوں کے شخصیت کے میں پھر اس کو دورا دیتا ہوں بچوں کے شخصیت کی جو چھ سات پہلو ہیں جس میں جسمانی نشنما ہے سماجی اور اخلاقی نشنما ہے ذہنی نشنما ہے صحت اور افضان سیحت کے حوالے سے ان کو شعور جو ملتا ہے زبان دانے کے حوالے سے جو مہارتیں سیکھتے ہیں ریاضی کے بنیادی تصورات جو سیکھتے ہیں وارڈ آراؤنڈ اس اردگرد کے محول کے بارے میں جو سیکھتے ہیں اور اسی طرح وہ تخلیقی آرٹ کے بارے سے جو سیکھتے ہیں یہ ابتدائی عمر میں یہ سیکھنے کا عمل میکسیمم ہوتا ہے اور میکسیمم وہ چیزیں سیکھتے ہیں اور اس طرح بچے کی شخصیت ابتدائی دو تین سالوں میں بن جاتی ہے بعد میں اس شخصیت کا اظہار ہوتا ہے سیکارٹسٹ جو ہیں چائلڈ سیکارٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں ہی بچے کی شخصیت بن جاتی ہے اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس اہمیت کی پیش نظر اس ضرورت کی پیش نظر اس افادیت کی پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک تھوڑا سا آپ سے کپیریزن کر دوں کہ وہ بچے جو ابتدائی بچپن کی تعلیم حاصل کر کے پہلی جماعت یا پرائمری ایڈوکیشن میں داخل ہوتے ہیں وہ ان بچوں سے کئی گناہ بہتر پرفارم کرتے ہیں جنہوں نے ابتدائی بچپن کی تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی ان کی کوالٹی ایف ایڈوکیشن خاصی بہتر ہوتی ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں برخصوص اپنی تعلیمی ایڈوکیشنل ایچیب میٹ میں وہ خاصے آگے ہوتے ہیں ان بچوں سے جو ابتدائی تعلیم کے اس مرل سے نہیں گزرتے ان کی رسبت اسی طرح یہ بچے جو ابتدائی بچپن کی تعلیم کی کسی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہاورلی چائرڈ ایڈوکیشن کا ایڈوانس پروگرام ہے یا کچھی کلاس میں اگر آتے ہیں اور کچھ بیٹھتے ہیں تو وہ سکول سے اپنے ادارے سے اپنے اساتح سے اپنے معاول سے خاصے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں ایسے بچے ڈراب اوٹ کام ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے ڈراب اوٹ یعنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے سکول سے خارج جانا نکل جانا اس کی شرعہ اگر دیکھی جائے تو وہ بچے جو ارلی چائرڈ ایڈوکیشن کے کسی پروگرام میں شامل ہوئے ان کی ڈراب اوٹ کی شرعہ نسبتاً خاصی کم ہے ان بچوں کے جو پرائمری ایڈوکیشن میں ڈریکٹ آ کر داخل ہوئے اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ارلی چائرڈ ایڈوکیشن کی ایک بڑی امیت ہے کوالیٹی کے لحاظ سے اپنی امیت ہے کرلی چائرڈ والے بچے جو ہیں جو کسی پروگرام میں سیکھتے ہیں ان کی زباندانی ریاضی کے تصورات ان کی اخلاقی نشو نما کے حوالے سے ان کی بات چیت کا طریقہ ہر حوالے سے ان کی پرفارمنس دوسرے بچوں سے بہتر ہوتی تو افادیت تو ضرورت کے حوالے سے امیت کے حوالے سے یہ بڑی اہم عمر ہے اسی طرح مختلف ریسرچ کی گئی ہیں دنیا میں وہ یہ بھی بتاتی ہیں جو بچے ابتدائی بچپر کی تعلیم کے کسی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں وہ زندگی کے معاشی معاشرتی سماجی ہر فیلڈ میں واقع ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس امیت کی پیش نظر یہ تھا ہماری اس گفتگو کا پہلا عصا جس میں ہم اس کی امیت اور افادیت پر ہم نے اغور کیا مہترم اسادزہ کرم اس اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر علیہ ابتدائی بچپر کی تعلیم کی ہمیں اب دیکھنا ہوئے ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کی شخصیت کی نشو نما کے لیے ان کی پرسنیلٹی ڈیولمنٹ کے لیے یہ جو چھ ساتھ اہم پہلو ہیں شخصیت کی نشو نما کے اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری کیا ذمہ داری ہیں اسادزہ کے حوالے سے والدین کے حوالے سے تعلیمی پالیسی فریم کرنے والے لوگوں کے حوالے سے ایڈوکیشنل ریبسٹریٹر اور منیجر کے حوالے سے ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے چونکہ ہمارا مین فوکس ساتھ اکرام ہم آپ کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں آپ کے ذریعے ہم بہت سارے لوگوں کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور والدین سے کس طرح انٹریکٹ کرنا چاہیے والدین کو کس طرح ان کی کپیسٹی بیلڈ کرنے چاہیے پالیسی میکر پلانرز ان کے ساتھ کس طرح ان کو ریالائز کرانا چاہیے کہ بڑی اہم ایج ہوتی ہے اور اس میں ایسی سرگرمیاں ایسے پروگرام ایسے پالیسی تشکیل دینی چاہیے کہ بچے کی شخصیت ہما کی شخصیت کی نشنوہ ہو سکے میں ان چھے سات جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے سات سا کرام بالخصوص کی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کروں گا یہ چونکہ عمر بہت اہم ہوتی ہے تو جسمانی لحاظ سے بھی ان کی نشنوہ کیلئے ایک مختلف سرگرمیاں کرانی چاہیے ہیں دوروں میں مثلا جو فیزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں گراس موٹر ڈیولپمنٹ ہے جس کے بڑے آزا انسان کے جو ہے بچوں کے اس کے بازو آت پیر یہ چیزیں جو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف کھیلوں کا انتظام کرنا چاہیے دور کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ ان کی یہ جو جتنے آزا ہیں ان میں ڈیولپمنٹ ہو بیلنس میں وہ توازہ نہ آئے تو یہ بہت ضروری ہے اور اس قسم کی یہ سرگرمیاں بہت ضروری ہیں اب ان کی فائن موٹر ڈیولپمنٹ جس میں ان کی باریک آزا جو ہوتے ہیں چھوٹے آزا ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں مختلف سرگرمیاں کرنی چاہیے مثلا ہمیں چھوٹے بچوں کو فائن موٹر ڈیولپمنٹ کے لیے مختلف شکلیں مثلا کاغذ پہ ان کو مسلس مستطیل مربع اس قسم کی شکلیں بنا کر دے کر کینچی دے کر ان سے کہنا کہاں ہیں کہ اس کو کاٹیں اسی طرح سوئی میں دھاگہ ڈالنا مختلف ایکٹیوٹیز مختلف سرگرمیاں سکول میں کرانی چاہیے تاکہ ان بچوں کی فائن موٹر ڈیولپمنٹ رنگ برنا بھی اس میں آتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے ہمیں ایسی سرگرمیاں کرانی چاہیے اب ان کی ذہنی نشو نما یہ بہت امپارٹنٹ پہل ہوا ہے میں اس پہ زیادہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت لوں گا بچے کی ذہنی نشو نما ذہنی نشو نما سے میرا مطلب اس کی جذباتی نشو نما اس کی اخلاقی نشو نما اس کی سماجی نشو نما معاشرتی نشو نما یہ بہت اہم پہل ہوئے اور اس معاملے میں عوالے سے ہم بہت کتائی کرتے ہیں ہم چھوٹے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے والدین چھوٹے بچوں کے سامنے لڑائی جگڑا کرتے ہیں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے گالی گلوج کرتے ہیں سکول میں بچے ایک دوسری کو گالی گلوج کرتے ہیں بڑے ناموں سے پکارتے ہیں یہ ساری چیزیں بچوں پہ بہت منفی اثرات ڈالتی ہیں سکول کا محول ایسا ہونا چاہیے ایسا صحتمندانہ محول ہونا چاہیے اس میں کوئی لڑائی جگڑا بچوں کے گالی گلوج اور ایسی اکٹیوٹیز ایسی محول سے بچوں کو بچانا چاہیے جو اس کے منفی اثرات اس پر ہوں والدین کو تربیت کی کپیسٹی بلڈ کرنا ان کو سمجھانا بھی ہمارے اسادسہ کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہم بچوں کے والدین کے ساتھ ایک رابطہ رکھیں ان کو سکول میں بلائیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ چھوٹے بچوں کے سامنے لڑائی جگڑے نہیں کرنا چاہیے لڑائی جگڑا تو کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن بلخصوص چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی ہوتے ہیں جو بڑے لڑائی جگڑے کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو سکول میں ان کا ماحول صحیح نہیں تھا یا گھر میں والدین فیملی کا جو ماحول تھا وہ صحیح نہیں تھا تو یہ چیز بہت ضروری ہے بچے کی جذباتی نشنما کے لیے خلاقی نشنما کے لیے گھر کا ماحول سکول کا ماحول بڑا تعمیری ہونے چاہیے اس میں کوئی ایسے چیزیں نہیں ہونے چاہیے جس سے بچہ منفی اثرات لے تو یہ بہت اپورٹنٹ چیز ہے اگر یہ نہیں کریں گے اسی طرح ایک اور چیز بہت ضروری ہے بچے کی جذباتی نشنما کے حوالے سے اس کے جو دوست عباب ہوتے ہیں ان سے بہت سکھتا بچے ان کے حوالے سے بچے اس اصادزہ کو والدین کو بڑا ہی مطاعت ہونا چاہیے اچھی صحبت بچوں کے ملے اچھے بچوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تاکہ ان بچوں کی اچھی جذباتی اخلاقی سماجی معاشرتی نشنما ہو سکے تو یہ بہت امپارٹنٹ پہلو ہے جو بچے جس کا تعلق بچے کی زبان دانی کی حوالے سے ہے اس حوالے سے تھوڑا آپ آگ افتو کریں گے زبان دانی کے حوالے سے بچہ مختلف الفاظ سیکھتا ہے وہ دوسرے لوگ جو زبان بولتے ہیں اس کو وہ کیش کرتا ہے اس کو نقل کپی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زبان دانی کے حوالے سے بالخصوص والدین اور اسات کوشش ہونے چاہیے کہ ان کو زبان سکھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو بڑے محذوب جس میں تحذیب جافتا چیزیں ہوں اور ان کے ذکرہ الفاظ میں اضافہ کرنا چاہیے مختلف چیزوں کے نام بتا کر سکھا کر مختلف گیمز دوستوں کے نام علاقے کی چیزوں کے نام مسجد مکتب ہے لائبری ہے اس کے سمکی چیزیں تو ایسی سرگرمیاں احتمام کرنا چاہیے بچے میکسیمم الفاظ سیکھیں نئے نئے الفاظ سیکھیں اور ان کی جو زبان کی زخیر الفاظ وہ پڑھتا چاہیے تو یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ چھوٹی عمر سے بچے سیکھتے ہیں اور چھوٹی عمر کے بچوں میں زبان سیکھنے کی سب سے زیادہ صلحیت ہوتی ہے آپ دیکھیں بعد کی عمر میں بچے زبان دانی میں زبان سیکھنے میں نسب کمزور ہو جاتے ہیں وہ اتنا لرنک ان کے نہیں ہوتی تو ذخیر الفاظ کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو زبان دانی بھی ان کی زبان سیکھنے بھی بھی فوکس کریں بچے کی شخصیت کا ایک اور پہلو جس میں اردگرد کے محول سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اردگرد کے محول سے سیکھتا بھی ہے اور ہمیں بچے کے اردگرد کے محول کے بارے میں سیکھانا بھی ہے بچے کے ماں باپ اس کے بڑے بہن بھائی یا چھوٹے بہن بھائی یا اس کے فیملی ممبر ان کے بارے میں انفارمیشن بات کیسے کی جاتی ہے بڑے اس سے بات کی جاتی ہے چھوٹوں سے کی جاتی ہے اگر کوئی سوال پوچھت اس کا ہوتے ہیں یہ جاننا بڑا ضرور ہے پھر محول میں بچے کے گلی محلے کے بچے ہوتے ہیں گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں پھر مسجد لائبریری کوئی سکول اس قسم کے جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بچوں کو مکسیمم انفارمیشن دی جانی چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے بچوں کو جو آج کل بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ارقسم کے لوگ ہیں کچھ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بچوں کو نقصان بچا سکتے ہیں کسی حوالے سے تو بچوں کو اس حوالے سے بھی ادایت دینی ہے سکھانا ہے کسی اجنبی سے کس طرح بات کرنی ہے کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ بہت ضروری ہو گیا کہ اردگرد کے ماحول سے بچوں کو بھی سکھایا جائے تاکہ بچہ اردگرد کے ماحول سے اویر ہو جائے اگر ہم بچوں کو اردگرد کے ماحول سے بلکل منقطع کر کے رکھیں گے کٹاف کر کے رکھیں گے تو ان کی شخصیت اس صحیح پروان نہیں چھڑ سکے گی جس قسم کا کوئی محول اردگرد اس کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن میکسیمم معلومات ہمیں بچوں کو دینی چاہیے اسادزہ کو والدین کو دینی چاہیے تاکہ بچہ بچے کی شخصیت کا یہ پہلو تشنا نہ رہ سکے اور اس میں بھی ہم ہم کی تشکی ڈیولومنٹ کر سکیں اب بچے کا ایک اور پہلو بہت عام ہے صحت و سوائی کے حوالے سے افضان سہت صحت و سوائی کے حوالے سے اکثر بچے جو ہیں وہ بہت مختلف ایسی چیزیں گلی سڑی چیزیں کھانے سے گلی سڑی پھیل کھانے سے ساف سترا نہ رہنے سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو گھر کے محول کو ساف سترا رکھنا چاہیے سکول کے محول کو ساف سترا رکھنا چاہیے کسی قسم کی گندگی کوئی اس کا شکریہ سے نوٹس لیانے چاہیے کلاس روم کو ساف سترا رکھنا چاہیے تو صفائی بہت ضروری ہے صفائی دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے اس کو بہت اہمیہ دی گئی ہے تو بچوں کے محول کو اردگرد کے محول کو ساف سترا رکھنا چاہیے تاکہ بچوں میں یہ عادت ڈیولپو یہ شخصیت کے حصہ اور بچے شروع میں جو اس کو سیکھیں گے بات کی زندگی میں وہ بنائیں گے اور صحت اور صفائی کے حوالے سے وہ بچے خاصی چیزوں کو سیکھ جائیں گے افزان صحت کے حوالے سے چیزیں بڑی ضروری ہیں ہم نے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ وہ گندی سڑی چیزوں سے کھانے سے بچیں گندی پھل کھانے سے بچیں ایسی چیزیں کھانے سے بچیں اس کا بری اثرات ہوئیں اور ان کو بتانا ہوگا ہم نے یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دے ہیں یہ فائدہ مند ہیں یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے یہ ساری جتنی چیزیں ہیں بچوں کو نہ صرف ہمیں زبانی تقریر یا خطبے خطبے کو دور پر نہیں کوئی سکھانا پریکٹیکلی ہم نے ایسی سرگرمیاں کرانے چاہیے تاکہ وہ بچے یہ سیکھیں کہ صحت کی کتنی اہمیت ہے صفائی کی کتنی اہمیت ہے صاف ستر رہیمنا کتنا ضروری ہے تو یہ ہمارے سکول کے ماحول پر ڈیپنڈ کرتا ہے گھر کے ماحول پر ڈیپنڈ کرتا ہے بچہ یہ چیزوں کو سیکھیں جتنا ہم اس بارے میں خطائی کریں گے اتنے اس کے منفی اثرات ہوں گے اور چونکہ یہ ابتدائی عمر جو ہے بڑی امپارٹنڈ ہوتی ہے اس طرح جو عادات راسخ ہو جاتی ہیں وہ زندگی بر وہی اسی پر بچہ چلتا ہے اگر گندہ رہنا اور صاف سترہ نہ رہنا اس قسم کی عادتیں راسخ ہو جائیں تو زندگی بر اس کو دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ عمر بڑی حام ہوتی ہے ہمیں بڑا اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ صحت و صفائی کے حوال اچھا محول بچوں کو مہیا کیا جا سکے تاکہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جائیں بچے کی شخصیت کا ایک اور پہلو اس میں تخلیق کی صلاحیت انگو جاگر کرنا یہ بہت امپارٹنڈ ہے ہمیں بچوں میں کریئیٹف تھنکنگ پیدا کرنی ہوگی ان میں ایسی صلاحیتیں پیدا کرنی ہوئی چاہئے کہ وہ ایک اچھا کریئیٹف پرسنیلٹی بنے اس میں تجسس ابارنا ہوگا بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو سوال کریں سوال کرنے پر بچے کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے سادسہ کو چاہیے کہ وہ میکسیمم سوال بچوں کو مختلف حوالوں سے کریں اور بچوں کو کہیں کہ وہ سوال کریں سادسہ کو جواب دیں تو اس طرح بچے کی بڑی لرننگ ہوتی ہے تجسس پیدا ہوتا ہے بچے میں کریئیٹف فیکلٹی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح بچے کی کریئیٹف صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف چیزیں بنوائیں بچوں سے مثلا مٹی کے کلونیں بنوانا پلاسٹکی چیزوں سے بچوں سے بنوانا مختلف مٹیریل بچوں کو دے کر را مٹیریل دے کر اس سے چیزیں بنوانا یہ کریئیٹف فیکلٹیز بچے کی بچے کی جو صلاحیتیں ہوں گی کریئیٹف تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس میں اجاگر ہوں گی تو یہ بھی ایک اہم پہلو ہے بچے میں تخلیقی صلاحیتوں پیدا کرنا تجسس پیدا کرنا انکوائری بیس لرننگ بچوں کی سوالات کرنا سوالات کے جواب دینا اس کی طرف بھی توجہ دیں جائیں تو میں اب مختصرم اس کو سارے گفتگو کو سم اپ کروں گا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ابتدائے بچپن کی تعلیم یا بچپن کی جو عمر ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے اس میں مقسمم بچے سیکھتے ہیں لرن کرتے ہیں ان سالوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ان میں بچوں کے لیے ایک پروگرام پلان کرنے چاہیے انہیں ارلی چارڈ ایڈوکیشن کے ذریعے ان کی انصلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے اور اگر ہم نے یہ کتائی کی تو سندگی پر یہ جو نقصان اور اس کے تلافی نہیں ہو سکے کی کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ بچوں کی یہ جو چھ سات اہم پہلو میں شخصیت کی ان سب کی تربیت ان سب کی شخصیت کی نشونما کے لیے سرگرمیاں کرنے چاہیے تاکہ ایک متوازن شخصیت نشونما ہو سکے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کی جسمانی نشونما ان کی ذہنی نشونما ان کی اخلاق کی سماجی اور معاشرتی نشونما ان کی تخلیقی صلیتوں کی نشونما ان حالوں سے اوورال مختلف ایت گرد و پیش کے محول کے حوالے سے ہم کتنی سرگرمیاں کرا رہے ہیں اور کیا ان سب کو فوکس کر رہے ہیں سکول میں گر میں یا حفظہی تعلیم کی عمر کے پروگرام میں یا کہیں کچھ چیزوں پہ تو ہم فوکس کر رہے ہیں اور باقی چیزیں کہیں ہم اگنور کر دیں اس سے بچے کی شخصیت مکمل طور پر اس کی جو ہماگر شخصیت کی نشونما نہیں ہوگی کوئی نا کوئی پہلو اس کا تشنا رہ جائے گا اس میں کمی رہ جائے گی جو بعد میں اس نقصان دے ہو سکتی ہے تو یہ یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے دی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمی موسیقی